یہ کس چیز کا وہ ہے یہ مرد کچھ ایک بن رہے ڈی ایچ ای ٹو میں کیا جس بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں ہمارا گولڈ کرس فیوس کے نام سے اچھا ڈی ایچ ای ٹو میں بن رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سو آمین آج پھر جناب ہم باہر نکل رہے ہیں اور یہ انہوں نے چھوٹا سا زو بنایا ہوئے فیز ایٹ میں اس میں مختلف جانور ہیں اس وقت تو نظر آنی رہے گرمی اس قدر شدید ہے کہ وہ اندر ہوں گے اپنے اپنے شلٹرز میں ہوں گے کچھ باہر ہیں لیکن میں فوکس نہیں کر سکی کیونکہ چلتی گاڑی سے کیسے میں آپ کو دکھاؤں اور آپ کو ہزمنٹس کا تو پتہ ہی ہوتا ہے گرمی اور پسینہ میں ان کا حال ویسے ہی برا ہوتا ہے اس کے بعد جی ہم رابی سینٹر آئے ہیں رابی سینٹر ہمارے فیز سیمن میں ہے اور ایک اس کی برانچ جو ہے وہ پنڈی شہر میں ہے مین میں اور ایک جو ہے وہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں کھولا ہوئے مجھے اپنی بیٹی کو سلور کی رنگ لے کے دینی تھی اس کو اتنا شوق تھا میں نے کہا بھی ہے سعودیہ جا کے لے لینا لیکن وہ تو پھر بچے تو آپ کو پتہ ہے بچے ہی ہیں لیکن وہ ملی بھی نہیں ہے اور یہ جناب عید کے سٹال لگنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ چوڑیاں اور میندی اور سارا کچھ جو بچوں کے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی ہے مزہ تو یار عید کا پاکستان میں ہی ہے اور کسی جگہ نہیں ہے کیونکہ اپنے کلچر کے حساب سے ہر کوئی عید بناتا ہے اور ادھر سے باہر نکلیں تو بکرے ہی بکرے ماشاءاللہ جس کو دیکھنے کے لیے ہم ترس چاہتے ہیں کیونکہ سعودیہ میں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے مارکٹس کھولی ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جناب آپ کو بھی بکرے نظر آ رہے ہوں گے اور بکرہ عید کا پتہ ہی بکروں سے چلتا ہے گاہے اور بکرے تو خوب مزہ آ رہا تھا لیکن جناب ابھی میں پہنچی ہوں نیڈیور پہ یہ ہماری فیوریٹ شاپ بن گئی ہے پرائسیز تو خیر اس کی بہت زیادہ ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہیں مجھے چاہیے تھی گھر پہننے والے سلیپر میرے بہت زیادہ سلیپ ہو رہے تھے تو مجھے یہ پسند آئے اس میں مجھے بلیک کلر چاہیے تھا لیکن بلیک ملا نہیں تو پھر یہ براؤن بھی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے براؤن لے لیا آپ بتائیں آپ کو یہ میرا کلر کیسا لگا ہے شوز کیسا لگا ہے گھر پہننے والا 3000 کا آیا ہے لیکن انٹی سلیپری ہے یعنی مجھے سلیپری کا مسئلہ تھا کہ سلیپ ہوتے وہ جوتا لیکن الحمدللہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تو یوز کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا بس پیمنٹ کی ہے میں نے اور میں باہر نکل آئی ہوں اس کے بعد جناب یہ بڑا اچھا مجھے چمکتا ہوا موڈل لگا ہے یہ ڈی اچھے ہمارے گھر کے ساتھ یہ ہے اس میں یہ کوئی پلازا بنا رہے ہیں اس کا موڈل تیار کیا ہوا تھا شاید اس کو بوکنگ وغیرہ کے لیے کہ لوگ دیکھیں اور شاپس کی اور فلیٹس کی بوکنگ وغیرہ کروائیں یا آفیسز کی تو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر رہی ہوں جو بھائی صاحب وہاں کھڑے تھے ان سے بھی میں نے پوچھا تھا جو میں نے شروع میں ڈال ہے آپ کو پتا چل جائے گا اب جناب فاطمہ صاحبہ کو پاپ کون نظر آ گئے تھے اور کلر فل پاپ کون تھے اور کلر فل پاپ کون کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹیسٹ فل ہوں یا نہ ہوں یا ٹیسٹ لیسی ہوں لیکن بچوں کو اٹریکٹ ضرور کرتے ہیں تو وہ بھی جناب سارے چھوڑ کے اتنے ایکسپنسیف تھے یار تھوڑے سے ساڑھے چار سو روپے کے انہوں نے دیئے ہیں اور جناب وہ میں نے خریدے ہیں خرید کر دیئے ہیں اس کو اپنی نواسی کو اور یہ دیکھ لیں مختلف طرح کے پاپ کون تھے یار پاپ کون بھی ہزار روپے میں بارہ سو میں چودہ سو میں جو بڑے والے ہیں اور چھوٹے جو تھے وہ تین سو سے سمپل والے اور ساڑھے چار سو پھر میڈیم پھر یہ اور وہ بارال مہنگائی کا عالم تو یہ اور دوسرا یہ جو کمپنیز کی شاپس ہیں ان کا تو اپنی ہی ماشاءاللہ بڑی اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر اور یہ پاپ کون میں نے کہا آپ کو دکھا دوں یہ رنگ جناب سلور کی میں نے لے کے دیا بیٹی کو اس کا انگلی بہت پت لیاں بڑی مشکل سے اس کو ملی ہے اور وہ خرید کر دے دی ہے پھر جناب آجین باپ میں رنگ خریدنے گئی اور باپ بیٹی نے جناب ہوتل میں گز گئے ہیں وہیں فود کوٹ میں ہی لگتا نہیں یار مجھے بار بار یہی فیل ہوتا ہے کہ لگتا نہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے پہلے ہم جس جگہ بیٹھے تھے وہاں ایسی کی ہوا ہی نہیں آ رہی تھی پھر ہم لوگ جناب ادھر آ گئے ہیں دوسری طرف اور یہاں ایسی کی ہوا تھی یہ ٹویوٹا کہ کیا تھا امریکن پرانچ ہے وہاں سے ان لوگوں نے برگر لیا میرا تو یار ابھی تک سٹرمکی اتنا اچھا نہیں چل رہا دہی شاہی بھی کھا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے مشورے پہ عزمہ صاحبہ کے مشورے پہ سب کچھ کھا رہی ہوں لیکن جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ابھی اچھے سے بس میں نے یہ پھر بھی پیزا آرڈر کیا تھا جسے نے مجھے کہا تھا آپ کی بیٹی کے دہی بھلے اچھے لگ رہے ہیں تو وہ مجھے ضرور اس کی ریسیپی دیں بیسن میں تو اس نے نمک میرچ کوٹی ہوئی میرچ ڈالی تھی نمک ڈالا تھا سفید زیرہ اور بیکنگ پاورڈر ڈال کے اس کو آدھا پہلے تھوڑا سا پتلی سائٹ پہ گھول کے رکھ لیا تھا اس کے بعد دہی میں اس نے چینی ڈالی تھی میٹھی املی کی چٹنی ڈالی تھی اور ساتھ اس نے گرین چٹنی ڈالی تھی اور ساتھ چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور اس کو دہی کو تیار کر کے علیدہ رکھ دیا تھا اس کے بعد جناب بیسن کی تو گھولنے کی اس کو ریسیپی میں نے کہا نہیں تھا کہ ریکارڈ کرو تو اس نے کی بھی نہیں تھی تو بس اس کو دہی میں اچھے سے ویس کر لیا تھا اور دہی تھوڑی تھک سائٹ پہ ہی رکھی تھی کیونکہ دہی بھلوں کو ہم نے اس میں ایبزورپ تو کرنا تھا دہی نے لیکن کیونکہ یہ پارٹی کے لیے بن رہے تھے تو پھر اس میں بہت پتلا دہی اچھا نہیں لگتا دہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس طرح تھوڑا تھا ٹھیک رکھنے سے لیکن مزے کے لگتے ہیں اس کے بعد جناب آئل گرم کر رہی ہے اور یہ سپون آپ کو دکھا رہی ہے کہ سپون سے وہ بھلے بنا رہی ہے دیکھیں آپ اس کی کنزیسٹینسی تھوڑی پتلی سائٹ پہ ہے لیکن ماشاءاللہ جو یار یہ دہی بھلے بناتی ہے نا آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بھی انشاءاللہ بہت بزائے گا گرین چٹنی میں نے ہی بنائی تھی جس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے اور میٹھی چٹنی بھی ہم نے بنائی تھی وہ بھی میرے چینل پہ ہے وہ سیم یہی ہے کہ میٹھی چٹنی میں املی کا گودہ چینی اور صرف چاٹ مسالہ وہ ڈال کر اور اس کو بنا لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے پھولے پھولے اچھے سے بنے ہیں اب اس کو پانی میں تھوڑی دیر ڈپ کرے گی اور اس کے بعد جناب نے چوڑ کے دہی میں ڈال دے گی اور پھر فرنج میں رکھ دے گی اوپر سے چٹنیاں اور چاٹ مسالہ اور ایٹ کر دے گی اور ہمارے جناب دہی بھلے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور بتائیں مجھے کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سے دس پندرہ منٹ بھگوئے گی کرسپی سے بنتے ہیں جب تل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہتھیلیوں کے درمیان اس کو جناب نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد دہی میں ڈالیں اور بس جی چٹنیاں اوپر ڈالیں چاٹ مسالہ ڈالیں اور انجوائے کریں اور فاطمہ جو ہے مسلسل میں جناب دروازہ بند کر کے وائس آور کر رہی ہوں لیکن وہ مسلسل دروازہ نوک کر رہی ہے کہ نانو پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہے یا کیا آواز سن کے پھر اور تیز ہو گئی ہے ماشاءاللہ آدھی دھئی اس نے پہلے ڈالی تھی اور آدھی دھئی جو ہے اس نے بعد میں ڈالی ہے گرین چٹنی بھی تھوڑی سی پتلی سائٹ پہ رکھیں یہ چٹنی گرین چٹنی کی بھی ریسپی ہے اس میں میں نے تین حصے دھنیا ایک حصہ پودینہ اور سات جناب اس میں لیمو کا رس چینی سبس برچے اور نمک بس اس کو ڈال کے یہ دھئی بھی چاٹ والی دھئی مطلب گرین چٹنی بن جاتی ہے اور جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے آپ اس کو پکوڑوں کے ساتھ پاپڑ جو ہوتے ہیں ملتے ہیں اس کو ساتھ فرائے کر کے اس کے ساتھ بھی کھائیں تو بہت مزے دار بنتے ہیں اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے کوئی بتائے بھی صحیح کہ یار کوئی ریسپی ٹرائے بھی کرتے ہیں آپ لوگ کے نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو پلیز ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے اوکے جی اللہ حافظ